بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اگر آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے ہسا ہوا ہے کوئی کام رکا ہوا ہے اور وہ کام تکمیل تک نہیں پہنچ رہا مثال کے طور پر نوکری نہیں ہو پا رہی روزانہ جاتے ہیں مگر واپس خالی واپس آ جاتے ہیں مکان بن رہا ہے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا رک جاتا ہے بار بار اس کا کام باروں بار ہے رک جاتا ہے کوئی کیس ہے رکا ہوا ہے یا آپ کی جگہ مکان یا دکان پر عبضہ ہو گیا ہے وہ کام رکا ہوا ہے کسی نے آپ کو پیسے دینے ہیں وہ نہیں دے رہا سارے معاملات رکے ہوئے ہیں کام اٹکے ہوئے ہیں کسی جگہ رشتہ کرنا ہے مگر وہاں سے جواب نہیں آ رہا آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ کر لیں اور طریقہ بھی نہائیت آسان ہے جس کی بدولت اللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام جاری و ساری فرما دے گا انشاءاللہ مہترم خواتین و حضرات وظیفہ بتانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور اجازت کے لئے کومنٹ میں آمین لکھ دیں جزاک اللہ تو اس طرح کرنا ہے کہ صبح چاشت کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد وہیں بیٹھ کر قرآن حکیم کی آیت کا یہ حصہ تجری من تحت حل انہار چاشت کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اللہ تعالی تمام رکے ہوئے کام جاری کر دیں گے انشاءاللہ اور جب بھی کسی کے پاس کام کے لئے جائیں تب بھی یہ پڑھتے رہیں اللہ آپ کی تمام رکاوٹیں دور فرما دے گا اور آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی حسے ہوئے کام انشاءاللہ زوجل ہو جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاکاللہ